موسیقی پاکستان کی مشہور اداکارہ میوش ایاد آج کا لاہور آئی ہوئی ان سے ملنے نجی ہوتل پہنچیں موسیقی مارڈل، اداکارہ، گلوکارہ اور ڈانسر سب شعبوں میں بہت نام کمائیا اب تو عروج پر ہیں جب شروع کیا تو مشکلات پیش آئیں؟ بلکل مشکلات پیش آئیں اور ہمارا ہی کام آسان تو ہے نہیں لیکن جس وقت میں نے شروع کیا اس وقت سوشل میڈیا کا اتنا کوئی دور نہیں تھا تو آپ کا کام ہی آپ کا کالنگ کارڈ ہوتا تھا اور میں نے ہمیشہ فوکس یہ ہی کیا اپنے کام کو میں نے پوری محنت سے پورے دل کے ساتھ اپنا کام جب بھی کیا تو وہ لوگوں کے دلوں کو چھوا تو میری نظر میں سوچا میں نے بہت کچھ نہیں تھا کہ آج میں یہاں ہوں گی بس محنت کی اور اللہم یعنی اتنی زیادہ عزت سے نوازا ساتھ ساتھ سینئرز سے بہت سیکھا اب تو بہت ایزی ہے انٹرنیٹ سے کہ آپ بہت ساری ماسٹر کلاسز لے سکتے ہیں آپ ایکٹنگ کے اوپر آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ہر چیز آپ کی فنگر ٹپس پہ ہے اس وقت آپ کو خود سیکھنا ہوتا تھا محنت کرنی ہوتی تھی کوئی ایکٹنگ سکولز نہیں تھے فلمی دنیا تو زوال کا شکار تھی میں وشہ یاد کیا آئیں کہ فلمی دنیا کوئی اٹھا دیا پنجاب نہیں جاؤں گی جیسی فلموں میں شاندار ادا کیا رہی کی کروڑوں روپے کا بزنس کیا کیا خاص اپنی خوبی سمجھتی ہیں جس کی وجہ سے ایکٹنگ کو جلا بخشی میں اپنے کیاریکٹرز کو بہت سوچ سمجھ کے چنتی ہوں جو بھی پروجیکٹ کرتے ہوں جب وہ میرے دل کو چھوتا ہے جو کیاریکٹر میں اسی پہ کام کرتے ہوں سال میں صرف ایک فلم جی کہ آپ مسٹر پرفیکٹ آمیر خان کی طرح آپ بھی پرفیکشن پہ یقین رکھتی ہیں صرف فلمیں ہی نہیں جب میں ڈرامے بھی کرتی تھی تو میں ایک وقت میں ایک ہی ڈراما کرتی تھی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں دو تین ڈرامے ایک ساتھ کر رہے ہوں اس کا ریزن یہ تھا کہ میں پرفیکشنسٹ بھی ہوں اور ساتھ ساتھ میں جب ایک چیز کوئی کام کرتی ہوں تو اس پہ بلکل لگ کے کام کرتی ہوں میں پھر نہیں چاہتی کہ کوئی چیز ڈسٹریک کرے تو میرے لیے میرا کام میرا عشق ہے اور میں فلمیں بھی ڈرامے بھی بہت سیلیکٹیو ہو کے کرتی ہوں جہاں تک سکسیس کی بات ہے محنت کرنا ہمارا کام ہے آگے لوگوں کو پسند آنا اور وہ جب اس کو کامیاب بناتے ہیں پروجیکٹ کو جب وہ اپنی محنت کی کمائی سے فلم دیکھنے جاتے ہیں ایک بہت بڑا ریوارڈ ہے میرے لیے از این آرٹسٹ کے لوگ اور نہ صرف پل کے فلمیں دیکھتے ہیں ان کو بگیسٹ بلوگ پسٹر رہی ہیں وہ فلمیں میں یہ کہوں گی کہ اللہ ہیس پن ویری کائنڈ اور جب آپ محنت کرتے ہیں تو اس کا ضرور صلح ملتا ہے اور مجھے وہ کامیابی کی صورت میں وہ صلح ملا میں بہت خوش ہوں کھانے پینے کے شکین عام طور پر برزش نہیں کر پاتے آپ کھانے پینے کی بھی شکین ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ برزش بھی کرتی ہیں فٹ بھی ہیں یہ تضاد کیسے دور کرتی ہے دیکھیں میں مجھے کھانے پینے سے میں خود کو نہیں روک سکتی میرے لیے فود is happiness اور اس کے لیے حل میرے پاس صرف یہی تھا حل کہ میں کھاؤں جو مجھے کھانا ہے لیکن ساتھ ساتھ برزش بھی کروں کیونکہ ظاہر ہے از این ایکٹریس ہمیں ایک سرٹن فزیک مینٹین رکھنا پڑتا ہے اور فٹ لگنا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ سے فٹ رہنے کے لیے نہیں میری ویل بینگ کے لیے ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ہے اگر میں کام کی وجہ سے یا ٹرائبلنگ کے وجہ سے نہیں کر پاتی ورزش تو میں ڈپریس ہو جاتی ہوں سو میرے لیے خوش رہنے کے لیے میرے کھانا بھی امپورٹنٹ ہے اور ورزش بھی امپورٹنٹ ہے تو میں دونوں کو ساتھ لے کے چلتی ہوں بچپن میں ٹام بوائے رہی اب ایک نسوانی کردار بھی بڑی خوبصورتے سے ادا کرتی ہیں کس رول میں زیادہ کمفوٹیبل محسوس کرتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ بہت کم عمری میں مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور ٹام بوائے رہی اور اب بھی میرے اندر بہت ساری ٹام بوائے والی چیزیں ہیں لیکن اپنا آپ کو میں بہت ایزیلی ایڈجسٹ کر لیتی ہوں یا اس سانچے میں ڈھال لیتی ہوں جہاں پی بی میں ہوتی ہوں جس کردار میں ہوتی ہوں شروع میں مجھے تھوڑا سی موشکل ہوتی تھی اور اکسر میری ڈیریکٹر جیسے نبیل کوریشی اگر کوئی سین کر رہے ہیں تو اس میں میری واک ایسی ہوتی تھی کہتے تھے میں ویش تم نے جا کے اپنے اکٹر کو چمارٹ نہیں مارنے تو ہم سارا لڑکیوں کی طرح چل کے جاؤ تو پھر میں سوچتے تھے ہاں 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 مجھے سارا نزاکت سے زیادہ سے فیمنن طریقے سے باڈی لینگویج کو رکھنا ہے اداکاری میں اس چیز کو مینٹین کرنا ہے لیکن یہ دونوں چیزیں میری پرسنیلٹی کا حصہ ہیں اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں ان دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے چلتی ہوں اور شاید یہی میرا ایک یونیک سیلنگ پوائنٹ پی ہے والدہ کی طرف سے اداکاری کے جراسیم ملے وہ بھی ظاہر ہے اداکارہ تھی آپ نے خود کتنا سیکھا اور ان سے کتنا کچھ سیکھا ان سے بہت سیکھا اور میرے مجھے یاد ہے جب پی ٹی وی سٹیشن ہمیں ایکٹنگ کر رہی ہوتی تھی ڈرامی شوٹ ہو رہے ہوتے تھے تو اکثر سکول سے میں ٹی وی سٹیشن ڈرپ ہو جاتی تھی اور میں وہاں بیٹھ کے بس دیکھتی تھی کہ کس طرح سیٹ بن رہا ہے سب محنت کر رہے ہیں لوگ رہرسل کر رہے ہیں کامتے لگے ہیں اور ایک بڑا دنیا ہے جو کہ بڑا مجھے پیسنیٹ کرتی تھی روشنیوں کی دنیا اور مجھے بڑا ایکسائٹنگ اور فیسنیٹنگ لگتا تھا یہ پروسس مجھے لگا کہ شاید میں بھی اس ہی کے لیے بینی ہوں اور جب امی کو دیکھا ان سے انسپریشن لی آج بھی امی سے مشورہ لیے بغیر ان سے بات کیے بغیر کوئی بھی رول ڈسکس کیے بغیر میں اس کو ہامی نہیں بھڑتی کیونکہ میری نظر میں ان کا مشورہ ان کی صلاح ان کا اپنین بہت میٹر کرتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ باہر کہیں نہیں دیکھنا پڑا گائیڈنس کے لیے مجھے میری ماں نے ہی تنا اچھی تنا گائیڈ کیا ہے پلس ان کو اس چیز کا بہت اندازہ ہے کہ ہماری اس کام کی رکوائرمنٹس کیا ہیں کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا تو ان کا اس فیل سے ہونے کی وجہ سے مجھے بڑی مدد حاصل ہوئی کہ مجھے بہت ایفرٹ نہیں کرنا پڑا کہ جیسے کچھ لڑکیاں کچھ ایکٹرز ایکٹریس ہیں جن کے گھر یا بیکگراؤن اس طرف سے نہیں ہے تو ان کو تھوڑی ایجسمنٹ ایشوز ہوتے ہیں شاید تھوڑی سی پرابلم ہوتے ہیں میری کیرس میں میری بڑی بلیسنگ تھی کہ میری امی اس پروفیشن سے من سے لکے ہیں میری بہین میرا بھائی سنگنگ سے من سے لکھے ہیں میرا بھائی دانشو ہے وہ ٹیلنٹ مینجمنٹ بھی کرتا ہے میری بھی مینجمنٹ کافی کاموں کی وہی سمحال رہا ہوتا ہے سو ہم سب اس ہی فیل میں ہیں تو میری مجھے لگتا ہے یہ بڑا ایک بہت ہیلپ کیا مجھے اس چیز نے کہ میں اپنے کام کو فوکس کر کے اس کو نبھاسکوں اپنے کام کو اور مجھے یہ فکر نہیں ہوتی کہ مجھے سمجھانا ہے یا مجھے جواب دینا ہے کہ میں چار بجے کیوں آ رہی ہوں صبح کے ہمارا کام ہی ایسا ہے کہ ہم ہمارے نا دن کی ٹائمنگز ہوتی ہیں نا رات کی تو it has been a great help کہ میری امی اسی پروپیشن سے ہیں اور مجھے اس کی وجہ سے بہت مدد دی ناشتہ کمرے میں ہی منگوا لیا بھائی دان شیاد کے ہمرا ناشتہ کیا موسیقی آپ ہوں بھارتی موسیقار اے آر رحمان ہوں یا پھر کامیڈین مسٹر بینز ہوں سب کی تاریخ پیدائش چھ جنوری ہے کیا آپ علم نجوم اور ستاروں پر یقین رکھتی ہیں مجھے جو کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جو نیچر کے ٹریٹس ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے کیونکہ پوری ایک سٹیڈی ہے سیاروں کی اور اس کو ڈسرگارڈ نہیں کیا جا سکتا کیا آپ ستاروں کی گردش کے بارے میں جانتی ہیں ستارے کیا کہتے ہیں آج کا دن کیسا گزرے گا نہیں میں ہفتہ کیسا گزرے گا مہینہ کیسا گزرے گا اس پہ بلیو نہیں کرتی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو چیز انسان جس طرح سوچتا ہے وہ چیزیں ہونے لگ جاتی ہیں تو اگر میں نے پڑھ لیا زولی ایک میں کہ آج کے ہفتہ اس ہفتے میں جو ہے وہ ایسا کچھ ہو جائے گا تو نہیں بھی ہونا ہوگا تو میں سوچ سوچ کے اس چیز کو اٹریکٹ کر لوں مجھے سا لگتا ہے تو ہفتہ کیسا رہے گا یہ تو نہیں دیکھتی ہے مہینہ کیسا رہے گا زوری ایک بط یہ بہت فیکٹ پہ بیسٹ ہے یہ نولیج ہے پوری ایک سٹیڈی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جیسے بہت ساری چیزیں کے چیزیں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے وہ چیزیں ہیں جیسے موڈی ہوتے ہیں بہت ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں تھوڑے سی مستیریز بھی ہوتے ہیں آم مسٹر بین میں بہت بڑی فان ان کی اور مجھے آپ سے پتہ چلا کہ 6 جنوری مجھے کبھی رجسٹر نے یہ بات بہت وہ بہت انتیلیجنگ انسان ہے ان کی ایکیو جو ہے وہ ہیر دن البرٹ اینسٹین ہے اور انجینیرنگ پڑی کومیڈین بننے سے پہلے اور خود انہوں نے وہ مستر بین شو جو ہے وہ پڑیوز کیا لکھا اور ایک ہی کریکٹر ہوتا ہے وہ پوری کانی لے کر چلتا ہے تو میں بہتا ایڈمائر کرتی اس چیز کو اور مجھے لگتا ہے جیسے آپ نے مجھ سے کہا کہ میں بہت سارے رولز پلے کرتی ہوں سنگنگ بھی کرتی ہوں ایکٹنگ بھی کرتی ہوں ٹانسنگ بھی کرتی ہوں ای تنگ کہ کیپریکارنز تھوڑے سے اس معاملے میں بلیسٹ ہوتے ہیں کہ وہ ہر فن مولا ہوتے ہیں کیا آپ یقین رکھتی ہیں کہ نظر لگتی ہے بلکل نظر لگتی ہے نظر لگتی ہے اور میں جب بھی گھر سے نکلتی ہوں یہ میرے ایک ہمیشہ سے روٹین ہے کہ میں ایتل کرسی پڑھ کے دروچھری پڑھ کے نکلتی ہوں اور پھوک لیتی ہوں اپنے گرد حسار بنا کر اور پھر میں یا آپ کو بھی کبھی نظر باد لگی نظر لگتی ہے کبھی اکسر بیمار پڑ جاتے ہیں مجھے چوٹیں بہت لگتی ہیں شوٹنگ کے دوران میری کوئی شوٹ مجھے نہیں یا آپ پڑتا ہے ایسی ہو جس میں میرے سر پہ چوٹنا لگی ہو یا ہاتھ پہ چوٹنا لگی ہو یا میں ٹرپ نہ کی ہوں تو اسے میں نظر ہی سمجھتی ہوں کہ جب سب کچھ اچھا اچھا جا رہا ہوتا ہے کوئی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے لیکن نظر لگتی بھی ہے لیکن زندگی کا حصہ ہے آگے بڑھتے رہنا چاہیے بھوت پریت اور جنات پر یقین رکھتی ہیں نہیں مجھے ڈر نہیں لگتا بھوت پریت سے آلدو آئی بلیف کہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے بٹ ان سے ہم انسان سے زیادہ کیا چیز خوفناک ہو سکتی ہے مجھے لگتا ہے لیکن چپکلی بغیرہ سو درتی ہوں گی چپکلی چوہے سے ہاں کوکروچ سے بہت ڈر لگتا ہے اڑنے والے کوکروچ سے کیونکہ وہ ایسا لگتا ہے آکے میرے اوپر نہ بیٹھ جائے چپکلی بغیرہ جو ہے وہ دیوار پہ رہتی ہے تو اس سے ڈر نہیں لگتا گھن آتی ہے بٹ ڈر جو لگتا ہے وہ کوکروچ سے لگتا ہے بچپن میں دبلی پتلی تھی شرمیلی تھی اب شوخ اور چنچل ہو گئی ہیں یہ تبدیلی کیسے آئی مجھے لگتا ہے میں ریورس میں اپنی زندگی گزار رہی ہوں لوگ بچپن میں شرارتی ہوتے ہیں اور بڑے ہو کے تھوڑے سنجیدہ ہو جاتے ہیں میں بچپن میں بہت سنجیدہ تھی اور آہستہ آہستہ اپنی منہ شاہینیس پہ اوورکم کیا بہت میں وہ کیسے وہ ایسے کہ میں میں امیر بیٹھے ہوں میں کہیں بھی بیٹھے ہوتی ہوں میں بہت باتونی ویسے بھی نہیں ہوں میں بہت زیادہ امیر بیٹھے ہوں لوگوں کو کام کو میںы مجھ بجター administrator میں دیکھتے牛ar کے رو میرے کر سین نے شوکری roots میرے Sega بچپن میں بچپní میرے کریں بچپنے شکریہ بچپنے مجھے پورا بچپنے bچپنے Sophia مجھے لگتا ہے کہ ہم آپ بچپنے کچک پین ww چھے establishing 소 Bus ابھی بھی لیکن مجھے لگتا ہے میں شرارتی نہیں ہوں اسی کی دھائی تک فلمی دنیا میں دوڑ رہتی تھی نمبر ون کون ریما میرا یا کوئی اور کیا ٹی وی کی دنیا میں بھی اور آج کی دنیا میں بھی یہ دوڑ ہے میرے لیے میرے نظر میں میں خود اپنا کمپیٹیشن ہوں اگر میں یہ دیکھنے لگ جاؤں گی کہ سامنے والا کیا کر رہا ہے اور اس کے بارے میں سوچوں گی تو شاید میں اپنے کام پر دھیان نہیں دے سکوں گی میں کچھ جو پروسیس ہے جو لرننگ پروسیس ہے میں اپنے آپ کو امپروو کرنے میں اپنے کرافٹ کو امپروو کرنے میں زیادہ محنت کرتی ہوں بجائے اس کے دوسرے کیا کر رہے ہیں اس میں دیکھوں سب اپنی جگہ بہت اچھے ہیں محنت کرتے ہیں وہ دور تھوڑا سا مجھے لگتا ہے ایسا تھا جہاں پہ اس ترہا کی کمپیٹیشن رہا اب بہت ہیلدی کمپیٹیشن ہے اور سب سے زیادہ گرہ بہترین جواب دے سکتے ہیں وہ اپنے کام کے ذریعے دے سکتے ہیں اور میں نے ہمیشہ سے اپنے کام کو اپنا کالنگ کارڈ سمجھا ہے اور اسی پہ فوکس کیا ہے ماشاءاللہ خوبصورت ہیں اور آپ کو خوش شکل خواتین میں بھی کئی نمبر دیا جا چکے ہیں دنیا میں آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کامیابی میں آپ کی خوبصورتی کا کتنا ہاتھ ہے اور آپ کی اچھی اداکاری کا کتنا I think خوبصورتی ہے ایک بونس پوائنٹ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بہترین ہے کہ یہ بہترین ہے بلکل لیکن خوبصورتی سب کچھ نہیں ہے ایسے بہت سارے خوبصورتی ہیں لیکن اگر ٹیلنٹ نہ ہو اور اس ٹیلنٹ کو صحیح سے کپٹلائز نہ کیا جائے اس کو میکسمایز نہ کیا جائے تو پھر اس خوبصورتی کا کوئی فائدہ نہیں ہے I think میری نظر میں یہ بہت بہتر کرتا ہے کہ ٹیلنٹ ہونا بہت ضروری ہے اور ساتھ ساتھ مہنت اور لگن کیونکہ بہت سارے لوگ ٹیلنٹ بھی ہیں لیکن ان کا وہ ایتک ورک ایتک نہیں ہے تو I think it's not just beauty but talent and hard work اور persistence کہ آپ مہنت کرتے رہیں لگے رہیں سیکھتے رہیں اور I think یہی ایک کامیابی کہ اگر ریسپی سمجھ لیں تو وہ یہی ہوتی ہے آپ نے بہت چھوٹی عمر میں اداکاری شروع کر دی کیا اس وجہ سے تعلیم تو نہیں متاثر ہوئی میری امی نے جب میں نے کام شروع کیا سا چائلڈ ایکٹر تو میری امی کو سب سے زیادہ یہی فکرتی کہ پڑھائی نہیں چھوڑنی ہے تو میں نے بہت جب بچپین میں کام کیا تو بہت تھوڑے تھوڑے پروجیکٹس کیا کام کیا سمر ویکیشنز میں کام کیا ہولیڈیز کے دوران کام کیا تو میں نے اپنی ارٹس میں بچلیز ڈگری لے پھر میں نے فول ٹائم کام شروع کیا اور اب ریسنلی کچھ سال پہلے کچھ سال سے مجھے پولٹکس میں بہت انٹرسٹ ہو گیا تو میں اسے بھی از ای سبجیکٹ کیا آپ سیاست میں آئیں گی انشاءاللہ کیا آپ پارلیمانی سیاست کریں گی یا پارٹی سیاست ارادہ ملک میں بہتری لانے کا ہے اب وہ پارلیمانی طریقے سے آتی ہے یا اپنی پارٹی بنا کے آتی ہے وہ پھر وقت بتائے گا آپ کی فلم پنجاب نہیں جاؤں گے کوئی پذیرائی ملی یہ بتائیں کہ کراچی کی ایک لڑکی کو پنجاب کے کلچر سے جب واسطہ پڑا تو اس کو کیسا لگا میرے لئے ہر رول میں اس کے لئے بڑا ہومورک کرتی ہوں میں اس کے لئے پریپریشن کرتی ہوں میں اپنے ڈریکٹر سے ڈسکس کرتی ہوں میں چاہتی یہ ہوں کوشش میری یہ ہوتی ہے چاہے پنجاب نہیں جاؤں گی ہو یا لوڈ ویڈنگ ہو یا ایکٹر ان لاؤ ہو جس میں میں ایک پارسی جرنلسٹ کا رول پلے کیا تھا میں نے اپنے لہجے پہ کام کیا میں نے اس کی لکھ پہ کام کیا میں نے اپنے لڑڈ ویڈنگ کے لئے میں نے اپنے نورز پیرز کرا کیا کیونکہ وہ پنجاب کی لڑکی کا رول تھا میں نے پنجاب کی لڑکی کا رول تھا میں نے پنجابی دائلیکٹ کیا تھا وہ مجھے ٹائم چاہیے ہوتا ہے ایک مہینہ پریپروڈکشن کے ٹائم تاکہ میں نے اپنے کیاریکٹر کو اچھی طرح سے اس میں رچ بس جاؤں کیونکہ پھر وہ جب کیاریکٹر بن کے سامنے آتا ہے تو لوگ بڑا اس کو بلیویبل بن جاتا ہے کہتے ہیں کیاریکٹر ایک لباس کی طرح ہوتا ہے یا آپ لباس کی طرح کیاریکٹر کو وڑتی ہیں یا وہ آپ کے اندر بھی رچ بس جاتا ہے اور پھر اس کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے سچ بتاؤں تو لباس کی طرح پہنتی ہوں لیکن وہ کہیں نہ کہیں ہر کیاریکٹر کے جو جو کردار میں نے پلے کیا اس کے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ میری پرسنیلٹی کا حصہ بن جاتا ہے اور کیونکہ ایک آرٹس بہت ایموشنل بینگ ہے تو وہ چیزیں افیکٹ بھی بہت کرتے ہیں کافی عرصے تک وہ چیز رہتی ہے ساتھ لیکن پھر ظاہر ہے از این ایکٹر میں نے یہ بھی اپنے آپ میں میں اپنے آپ کو کامیلین کہتی ہوں میں ہر روپ میں خود کو ڈھال لیتی ہوں اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتی ہوں تو کچھ ایلیمنٹس رہ جاتے ہیں لیکن پوری طرح سے میری اپنی پرسنیلٹی بہت سٹرونگ ہے تو وہ زیادہ انفلوئنس نہیں ہوتی میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جو اچھی اچھی چیزیں اچھ اچھے ایلیمنٹس ہیں اپنے کیاریکٹرز میں سے وہ اپنا لوں اور جو ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایموشنلی دور ہیں بعض وقت تو چھاپ بھی لگ جاتی ہے کسی خاص کردار کی اور وہ افراد جو ہیں یا وہ کیاریکٹر جو ہے یا وہ ایکٹر ہے وہ اس کیاریکٹر سے کبھی زندگی بھر نکل نہیں پاتا آپ کے ساتھ تو نہیں کبھی ایسا ہو نہیں میں نے کانشیس ایفرٹ کیا کہ میں جب کوئی کردار کروں کیونکہ یہ ہی ہوتا ہے چاہے آپ کسی ڈرامے میں یا فلم میں کوئی ایک کیاریکٹر کرتے ہیں اسی کے جیسے بہت سارے آپ کو روز آفر ہونے لگ جاتے ہیں تو میں نے میک شور کیا کہ میں پھر ایک اگر کوئی کیاریکٹر کر لیا ہے تو اس جیسا کیاریکٹر اگلا نہ ہو کیونکہ منوٹنی مجھے بلکل نہیں پسند میں خود بہت جلدی بور ہو جاتی ہوں اور اگر مجھے کیاریکٹرز کرنی ہے تو اتنے سارے کیاریکٹرز میں سے میں ریپیٹ کرنے کا کوئی سنس نہیں بنتا مجھے بھی از ایکٹر جو چیز چیز چیلنج کرتی ہے جو کیاریکٹر مجھے چیلنج کرتا ہے میں وہ کرتی ہوں اس کے لئے ضروری ہے کہ میں ہر دفع کچھ نیا کروں اور آڈینسز بھی اسی لئے میرے کام کو پسند کرتے ہیں یا میرے پروجیکٹ کا انتظار کرتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ کچھ نیا ہوگا پچھلے سے جو اگلا پروجیکٹ ہوگا وہ کچھ ڈیفرنٹ ہوگا اور ای تنک کہ ایک آرٹیس کی گروہد کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے ورنہ آپ ایک جگہ پسکے رہ جاتے ہیں اور اس کی ٹائپ کاسٹ ہو جاتے ہیں اس چیز سے میں نے ہمیشہ خود کو دور رکھتا ہے فلموں اور ڈراموں کا معافضہ پاکستان میں کیا دنیا کے مقابلے میں ٹھیک ہے یا کم ہے ابھی بہت مجھے نہیں پتا کہ بولی وڈ میں لوگ ظاہر ہے بڑی پروڈکشن ہوتی ہے تو پیسے بھی زیادہ ہوتے ہیں ہمارے حساب سے جو معافضہ ہے مجھے لگتا ہے کہ اچھا خاصہ ہے آپ کو آج تک سب سے زیادہ معافضہ کتنا ملا یہ تو میں نہیں بتا سکتی ہمدالہ تو بتا سکتی کمرشلز پہ پیسے ملتے ہیں اچھے ڈراموں اور فلموں میں اتنے پیسے نہیں ملتے لیکن کمرشلز کے اچھے بجٹ ہوتے ہیں اور اس میں اچھے پیسے ملتے ہیں حسین ہیں خوبصورت ہیں شورت بھی ہے بہت سے لوگ ٹرائیاں تو مارتے ہوں گے میرے کیس میں اس وجہ سے شاید لوگ تھوڑے سے انٹیمیڈیٹ ہو جاتے ہیں اور ٹرائیاں میں سچ پتا ہوں تو لوگ دڑتے ہیں مجھ سے اور ٹرائیاں نہیں مارتے اتنے ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ میں تو کچھ بھی نہیں کرتی شاید میری پرسنیلیٹی ایسی ہے کہ لوگ روب میں آتے ہیں اور بات کرنے سے گھبراتے ہیں اور کچھ بولتے ہیں تو بہت سوچ کے بولتے ہیں جو کہ اچھی بات ہے خواتین کی خوبصورتی میں تو آپ بہت آگے ہیں مردوں میں کیسی خوبصورتی آپ کو اچھی لگتی ہے مجھے لگتا ہے مرد کا خوبصورتی سے اتنا کوئی تعلق نہیں ہے اپیرنس وائز گوڈ لکس اتنا میٹر نہیں کرتے میرے خیال میں میری نظر میں پرسنیلیٹی بہت میٹر کرتی ہے نائس پرسنیلیٹی سے کیا مراد ہے میری نظر میں بہت کم چیزیں ہیں جو بہت ویلیو رکھتی ہیں جیسے کہ پرسنیلیٹی میں یہ ہے کہ کائنڈ ہو کلچرڈ ہو سینس آف یومر اچھا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ میری اپنی پرسنیلیٹی تھوڑی سی سنجیدہ قسم کی ہوم ہے تو مجھے لگتا ہے تو بیلنس دیٹ کائنڈ ہونا بہت ضروری ہے تو کیا آپ کو دراز کا گورا رنگ یا خاص طرح کا کوئی ٹائپ پسند نہیں ہے نہیں رنگت ماتر نہیں کرتی لوکس ماتر نہیں کرتے دل کوبصورت ہونا چاہیے سول کوبصورت ہونا چاہیے یا بہت ضروری ہے آپ کو رومانٹک لوگ پسند ہیں یا بہت زیادہ پریکٹیکل میں خود بہت پریکٹیکل ہوں اور بہت ریالسٹک ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے ای تنک مجھے جو بھی میرا جیوان ساتھی ہو اس کا رومانٹک ہونا ضروری ہے to fill that gap آپ کا کبھی کسی پر کرش رہا ہے سب سے میجر کرش مجھے لیونارڈو دیکیپریو پہ تھا بھی اور اب بھی ہے تو کیا پاکستان میں کوئی ایسا خوش قسمت نہیں ہے پاکستان میں ابھی تک کوئی ایسا ملا نہیں جو جس کو دیکھ کے دل میں کچھ گھنٹی بجے لیکن اگر لیونارڈو ڈیکیپریو اس وقت جیو دیکھ رہے ہیں اور ان تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو اگر آپ برات لے کے آنا چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں شادی کی آفریں تو آئی ہوں گی جی شادی کی آفریں آئی اور آتی ہیں بٹ کیونکہ میں نے میرے لیے شادی مجھے لگتا ہے اور یہ لگنے کی بات نہیں ہے یہ ایک فیکٹ ہے کہ شادی ایک بہت بڑی زمیداری ہے اور شادی صرف دو لوگ کا نہیں دو خاندانوں کا ملن ہوتا ہے تو اس میں میں اگر میرے کچھ گولز ہیں کچھ ایمبیشنز ہیں کچھ میں نے سوچا ہوا اپنے کریئر کے لیے میں دونوں کو ساتھ لے کے مجھے لگتا ہے میرے لیے مشکل ہوگی تو کام ہمیشہ سے پراریٹی رہا ہے اور اس وقت جو کچھ سوچا ہے تو شادی کے آفریں آتی ہیں بٹ اس وقت میں اس وقت میں اس مینٹلی اس زون میں نہیں ہوں کہ میں شادی کو ٹائم دے سپوں گی اور میں کیونکہ پرفیکشنلس تو تو میں شادی جیسی رشتے کو تو میں بہت بھرپور طریقے سنبھانا چاہوں گی اس رول کو شاید میں توڑے ٹائم کے لیے بریک بھی لوں اپنے کریئر سے لیکن اس وقت وہ بریک میں لی نہیں سکتی کیونکہ میں بہت کچھ سوچا ہوا ہے بہت سائی چیزیں اس میں میں کام کرے ہوں لیکن اس دوران اگر کوئی ایسا ایسا کوئی انسان مجھے ملتا ہے جو مجھے لگے کہ جو میری زندگی میں ویلیو ایڈ کرے جو مجھے سپورٹ کرے میرے کام میں میرے خوابوں کو پورا کرنے جو کہے کہ ہاں جاؤ جو کرنا ہے کرو اپنے گولز کو اچیف کرو کوئی ایسا ہو جو کمبیٹیبل ہو جو میرے کام کی نویت کو سمجھ سکے جو کہ تھوڑا مشکل ہے فاکستان میں مجھے لگتا ہے کہ اگر ایسا کوئی انسان ہے جو مجھے ملے گا اور میں کام بھی کر رہے ہوں گے تو شاید میں شادی کے ڈیسیجن لے لوں لیکن فلحال میرے خیال سے شادی بہت بڑی زمیداری ہے اور میں جس ٹریک پر اس وقت چل رہے ہوں اس کام میں شادی یا تو میں کسی کوئی ایک چیز سفر کرے گی یا تو کام یا شادی کسی نہ کسی کو تو امید دلائیں آپ کا مسٹر رائٹ مین جو ہے وہ کیسا ہوگا کچھ خاکہ تو بیان کریں میرے خیال سے کوئی ایسا ہی انسان ہو جو فانانچلی سٹیبل ہو کتنا سٹیبل ہو مجھ سے تو زیادہ ہی کماتا ہو کیونکہ میں خود بہت انڈیپینڈنٹ ہوں اور مجھے عادت ہے میں اپنا کام ہر چیز خود کرتی ہوں اپنی جو مجھے چاہیے ہوتا ہے اپنے لیے وہ میں خود ماشاءاللہ الحمدللہ امکیپبل اناف تو مجھے لگتا ہے کہ فانانچلی تو نہیں لیکن اگر اموشنل اور منٹل مجھے کوئی ایسی خاکہ جواب کہہ رہے ہیں تو جو ان گیپس کو فیل کر سکے I think وہ چیز میرے لیے مانٹر کرتی ہے پولو کلب آئی گھوڑوں کو پیار کیا ننگے پاؤں پارک میں باگ کی آپ کو نیچر سے کتنا لگاؤ ہے سبزے سے جانوروں سے مجھے نیچر سے بہت لگاؤ ہے اور بچپن سے ہی مجھے جانوروں پرندوں نیچر بہت زیادہ پسند بھی ہے خوش بھی ہوتی ہوں تھندک بھی محسوس ہوتی ہے دل کو اور سپیشلی کراچی سے تعلق تو کراچی میں اتنا زیادہ ہمیں گرینری وغیرہ دیکھنے کو نہیں ملتی جتنی اس کمپیر تو لہور یا اسلام آباد تو میں کوشش کرتی ہوں کہ جب بھی میں لہور آؤں تو کوئی نہ کوئی سرے کی ٹرپ ہو جس میں میں تھوڑا سا ریلیکس کروں میدیٹیشن کروں بیرڈز کی آواز کو سنو سکون سے بیٹھ کے تو بڑا اچھا لگتا ہے آپ کو رنگ کون سے پسند ہے میرا سب سے فیوریٹ کلر میرا سب سے فیوریٹ کلر وائٹ ہے اچھا لیکن بلاک بھی مجھے پسند ہے اور کھتے ہیں میرے ایک درامی کا دائلوگ تھا دل لگی کا کہ سیاہ رنگ بہت وفادار ہوتا ہے کیونکہ اس پہ کوئی اور رنگ جو نہیں چڑھتا so white and black are my most فیوریٹ کلر آپ کی زندگی بھی ایسے ہی ہے کہ white اور black میں یا کوئی گری کلر بھی گری کے شیدز ہیں بلکل بہت سارے گری کے شیدز ہیں and I think اسی کی وجہ سے زندگی خوبصورت دنتی ہے کہ اگر آپ you know there has to be شیدز of گری for sure اور آپ کو موسم کون سا پسند ہے میں کیونکہ سردیوں کی پیدائیش مجھے تو بہت مزا آتا ہے سردی میں ایک تو موڈ اچھا رہتا ہے مجھے لیئرز پہننے کا بڑا شوق ہے تو سردی میں جو ہے وہ ہمیں زرہ you know you can dress up nicely بال اچھے رہتے ہیں سکن بڑی اچھے رہتے ہیں اور کراچی میں تھی سردی پڑتی نہیں ہے تو جتنی بھی سردی ہوتے ہیں ہم ہم سارے جیکٹیں وغیرہ سب نکال لیتے ہیں چاہیے ایک ہفتے کے لیے پہنے لیکن ہم وہ ڈریس اپ کرتے ہیں بڑا مزا آتا ہے سردی کا موسم دنیا میں کہیں بھی ہو مجھے بہت مزا آتا ہے لیکن میری نانی ہمیشہ کہتی تھی کہ موسم کوئی بھی ہو دل کا موسم جب خوشگوار ہوتا ہے تو کوئی بھی موسم ہو وہ اچھا لگتا ہے دنیا میں کہاں کہاں گومی ہے کون سی جگہ سب سے اچھی لگی جپان ٹرکی تھایلن، ملیشیا مرکا، یکی اسلو، نورویے برلین، جرمانی یورپین کانٹریز بھی ہوتا 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 ہے یورپ نہیں دیکھا لیکن مرکا اور یکی کافی زیادہ ایکسٹنسیویلی ابھی پچھلے دنوں آپ نادرن ایریاں بھی گئی ہی تھی وہاں کا ایکسپریENCE کیسا رہا بہت خوبصورت سکردو گئے ہم ایک شوت کے لیے بہت چھوٹی تھی دو تین دن کا کام تھا وہاں پہ اور میں تو حیران رہ گئی جو خوبصورتی ہے ہمارے ملک میں اور جتنا جتنا بھی اس کو پروموٹ کیا جائے یا دکھایا جائے وہ کام ہے دنیا سے لوگوں کو آکر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا کیا خزانے ہیں کیا مگنیفیسنٹ بیوٹی ہے پاکستان کی اور کوویٹ کی اگر تھوڑی بہت کوئی پوزیٹیو چیزیں اگر دیکھی جائیں تو اس میں باہر ٹرایول کریں چھٹیوں میں جب ٹائم ملتا ہے تو اب ایک نئی ٹرم آگی ہے ستے کیشن تو لوگ اپنے ملک میں جا رہے ہیں دیکھیں اپنے ملک میں ستے کر رہے ہیں اور ستے کیشن کر رہے ہیں بلکل ستے کیشن ستے کیشن اور اس کی وجہ سے بڑا زبدست ہے کہ ہم سب اپنے ملک کی جو بیوٹی اس کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کو کیا زیادہ ستے کیشن پہاڑ دریا بارش بارش گرینری پہاڑ بھی لیکن سب سے اچھی بات یہ تھی سکر دوں میں کہ یہ سب کچھ وہاں ایک ہی جگہ پہ موجود تھا اور کہتے ہیں کہ جو چیز کاریب ہوتی اس کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی تو یہی رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ کہ اپنی چیزوں کو ہم نہیں ایکسپلور کر پاتے یا دیکھتے بات کہتے ہیں lesbaka موسیقی 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 باحی موسیقی 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 کلبرگ میں اپنی ڈریس ڈیزائنر فائضہ سکلین کے آؤٹکٹ پہنچی موسیقی موسیقی مہوش حیات کی ڈیزائنر ہے انہیں کون سے رنگ سوٹ کرتے ہیں اور کیا پہننا اچھا لگتا ہے مہوش کو پیسٹل کلورز بہت سوٹ کرتے ہیں موسیقی کلی بہت سوٹ کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی